السلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر سید عظیم شرازی المعز حمیوک لینک ایبٹا بات سے ویورز آج کا ٹوپک ہے ویجینائٹس تعریف اندام نہانی کی سوزش کو ویجینائٹس کہتے ہیں اس کی کچھ وجوہات ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں نمبر ون ڈکٹیریا گونو کوکل اور سٹرپٹو کوکل کوکسائی کے انفیکشن کی وجہ سے فریج کی سوزش ہو جاتی ہے نمبر ٹو وہ خواتین جو فیملی پلیننگ کی گولیاں کھاتی ہیں وہ اس انفیکشن کا شکار ہو جاتی ہیں نمبر تھری سروکس یعنی رہم کے انفیکشن کی وجہ سے فریج کی سوزش ہو جاتی ہے نمبر فور منوپازل پریڈ میں بھی اندام نہانی کی سوزش ہو سکتی ہے اس سے ایٹروفک ویجینائٹس کہتے ہیں نمبر فائو یہ انفیکشن حمل کے دوران بھی ہو جاتا ہے نمبر سکس بیرونی اضائیت ناصل یعنی ویجینہ کے گندہ رینے کی وجہ سے بھی ویجینائٹس ہو جاتا ہے اب میں آپ کو ویجینائٹس کی سمٹمز یعنی علامات بتا رہا ہوں نمبر ون فریج پر سرخی اور درد نمائی ہوتا ہے نمبر ٹو فریج پر سوجن سے بخار ہوتا ہے نمبر تھری انفیکشن اگر سویر یعنی شدید ہو جائے تو پیپ پڑ جاتی ہے نمبر فور پس یعنی مواد پیلا اور بدبودار ہوتا ہے نمبر فائو اس کنڈیشن میں مزید پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں اب میں آپ کو ویجینائٹس کی بہترین ٹریٹمنٹ بتا رہا ہوں ہومیوپیتھی میں بہترین ریمڈیز کے ساتھ ہومیوپیتھی میں ویجینائٹس کی سب سے بہترین میڈیسن فیرم فاس ہے اس کے ساتھ آپ علامات کے مطابق ایکو نائٹ نیپلس بھی استعمال کر سکتے ہیں یاد رکھیں تمام ہومیوپیتھک میڈیسن اپنے ماہر ڈاکٹر کی پسکپشن کے مطابق استعمال کیا کریں تاکہ آپ کو اچھے ریزلٹ ملیں امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی سکرین پر دیئے گئے ویڈس ایپ نمبر پر آپ ہر قسم کی کنسلٹیشن حاصل کر سکتے ہیں آخر میں میری آپ سے ریکویسٹ ہے اگر اب تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا سو کائنڈلی بل کا بٹن دبائیں اور میرا چینل سبسکرائب کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ آسانی سے دیکھ سکیں اس کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ